سورت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَر وَقَالَ بْنُ عَبَّاسِ شَانِ اَكَا اَدُبَّكَ شانِ اَكَا کا مانا کیا ہے؟ اَدُبَّ دُشْمَن اور شان سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اس سے مراد عاص بن وائل ابو جہلیہ اُطبہ ہے لیکن عام مانا یہ کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں چاہے وہ آپ کے دور میں تھے یا بعد میں آئیں وہ سب انجام کے اعتبار سے خائب و خاسر ہیں نامراد ہیں حدسنا آدم حدسنا شیبان حدسنا قطادا ان انا سن رضی اللہ عنہ قال لما ارج بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاس سمائی جب میراج پر لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف قال تو آپ نے فرمایا اتیتو علا نہر میں ایک ایسی نہر کے پاس آیا حافتاہو اس کے کنارے قباب اللؤلؤی مجوفا کہ وہ قبے تھے خالدار موتی کے چھوٹے چھوٹے جیسے گمبت سے بنے میں ہوتے ہیں نا فقلتو ما حضا یا جبریل میں نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل قال حضا الکوثر فرمایا یہ ہے نہر کوثر جو انہا آتینا کلکوثر کے پس منظر میں ہے حدسنا خالد ابن یزید القاہلی حدسنا اسرائیل ان ابی اسحاقہ ان ابی عبیدتا ان عائش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سألتو ہا میں نے ان سے پوچھا ان قول ہی تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں انہا آتینا کلکوثر کہ انہا آتینا کلکوثر کا کیا معنی ہے کلکوثر کیا ہے قالت نہرن کہنے لگیں یہ نہر ہے اوٹیہو نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی شاتعہو علیہ درن مجوفن شاتعہو اس کے دونوں کے نعرے علیہ ان پر درن موتی ہیں مجوفن خالدار یعنی اندر سے کھوک لیں آنیتہو اس کے برطنوں کی تعداد کا عدد النجوم ستاروں کی گنتی کے برابر ہے ستارے کتنے ہیں گن سکتے ہیں ان گنت رواہ زکریہ و ابو الاحوص و مترف ان ابی اسحاق تو انہا آتینا کلکوثر کا معنی کیا ہے بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا حشیم حدثنا ابو بشر ان سید ابن جبیر ان ابن عباسم رضی اللہ عنہما انہو قال فلکوثر ہوالخیر اللذی اعطاہ اللہ ایاہو کہ کوثر وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی قال ابو بشر کل تو لی سید ابن جبیر ابو بشر کہتے ہیں میں نے سید بن جبیر سے کہا جو ابن عباس کے شاگر تھے فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَحَرٌ کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نہر ہے فِي الْجَنَّتِ جَنَّتِ مَنِ فَقَالَ سَعِيدٌ تو سید کہتے ہیں النَّحَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّتِ کہ وہ جنت والی جو نہر ہے مِنَ الْخَيْرِ اس خیر میں سے ہے اللَّذِي آتَاهُ اللَّهُ ایاہُ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تو کوثر کا لفظ جو ہے یہ لغوی اعتبار سے کسرت سے ہے اس سے مراد خیرِ کسیر ہے جیسے کہ آگے ابن عباس کہتے ہیں اور اس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں جیسے جنت میں نہرِ کوثر وہ اسی خیرِ کسیر کا حصہ ہے یعنی خیرِ کسیر عمومی لفظ ہے اور پھر اس کی مثالیں ہیں جیسے نہر اور حوز وغیرہ اسی طرح حوز کوثر کو بھی اس کا مصداق بتایا گیا ہے اہلِ ایمان جنت میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کا پانی پیئے گئے اس حوز میں پانی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا اس طرح تطبیق ہو جاتی یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ کوثر کا معنی کیا ہے تو عمومی لغوی معنی کیا ہے خیرِ کسیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوور آل خیرِ کسیر ہی عطا کی گئی تھی اور پھر خصوصی معنی کیا ہے نہرِ کسر اور حوزِ کسر حوزِ کسر میدانِ حشر میں ہے جس سے پانی آئے گا کہاں سے نہرِ کسر سے اور نہرِ کسر کہا ہے جنت میں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بلند مقام ملا اور آپ کا ذکرِ کسیر ہوا اور آپ کو فتوحات نصیب ہوئیں یہ سب بھی خیرِ کسیر میں شامل ہیں دنیاوی اعتبار سے کیا کیا ہے خیرِ کسیر میں شامل فتوحات بلند مقام اور ذکرِ کسیر نہرِ کسر کی خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عناصر کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے آپ پر نین سی تاری ہوئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَهُوَ الْبْتَرْ پڑھی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوسر کیا ہے تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک وہ ایک نہر ہے مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو حوض کوسر کیا ہے اس کی ڈسکرپشن کے بارے میں کچھ حادیث ہمیں ملتی ہیں ہم میں سے ہر مسلمان حوض کوسر کا ذکر تو کرتا ہی رہتا ہے یہ سنتا ہی رہتا ہے لیکن اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم تو ان کو ذرا دہرہا لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینہ اور سنعہ کے درمیان ہے پھر اسی طرح یہ ستھے زمین پر بہتی نہر ہے اندر کھڑوں میں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوسر عطا کی گئی وہ ایک نہر ہے جو گویا کہ ستھے زمین کے اوپر بہتی ہے حوض کوسر کی مٹی جو ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈال کر دیکھا تو وہ خالص کستوری کی تھی خوشبودار اس میں کنکریہ بھی ہیں اور وہ اس کے موتی تھے یعنی ستھا پر ہوتی ہے نا کنکریہ پانی کی ستھا پر تو وہ موتی تھے جنت سے آنے والے سونے اور چاندی کے دو پر نالے ہیں جو اس میں گرتے ہیں یہ صحیح ترغیب و ترغیب سے یعنی دو پر نالے جو جنت سے پوٹتے ہیں ایک چاندی کا اور ایک سونے کا وہ اس حوض میں گرتا ہے حوض پر سونے اور چاندی کے برطن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ حوض کوسر پر سونے شاندی کے آپ ہو رہے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہے یا ان سے زیادہ بھی روایت میں آتا ہے اور پھر وہ برطن جنت کے برطنوں میں سے ہوں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حوض کے برطن کس طرح کے ہوں گے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کے برطن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بلکل بادل نہ ہو پھر وہ برطن جنت کے برطنوں میں سے ہیں اس کا پانی تھنڈا میٹھا اور خوشبودار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض ادن اور امان کے درمیانی فاصلے جتنا ہے حوض کا پانی برف سے زیادہ تھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا مسک سے زیادہ خوشبودار اس کے ابخورے آسمان کی ستاروں کے برابر ہیں اور ایک جگہ دودھ سے زیادہ سفید بھی آتا ہے آئس کریم کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں پیر جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا سبحان اللہ یہ تاثیر ہے اس کی دنیا میں کئی ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں یہ کھا لو وہ پی لو یہ لگا لو تاکہ رنگ صاف ہو جائے اس کا ایک گھونٹ پی کر انسان خوبصورت ہو جائے گا اس نہر پر پرندے بھی ہیں فرمایا ان کو کھانا اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگا لیکن کچھ لوگ حوض اے کوثر سے محروم رہ جائیں گے وہ کون ہیں جو بدت کرنے والے ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا آپ فرمائیں گے یہ دور ہو جائیں دور ہو جائیں یہ ڈسکرپشن پڑھ کے پھر شوق بڑھ جاتا ہے نا اور سنت پر عمل کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ سنت کا پابند بنائے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکیں آپ کا اتباع کریں